اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہماری سچائی خلوص اعتبار ایمان پیار و محبت کو ہماری بے حکوفی سمجھتے ہیں تب ہی امام جعفت صاحب علیہ السلام نے آج سے چوتہ سال پہلے ہی اپنے مدرسے میں انسانوں کو چہرہ بڑھنا سکھا دیا تاکہ انسان کسی بھی انسان کا حقیقی چہرہ دیکھ سکے چہرے میں سب سے پہلے انسان کے بال آتے ہیں جس انسان کے بال نرم ہیں پکلے ہیں اس کا مطلب یہ حساس نزاج کا مالک ہے جسے انسان کے بال سخت ہیں اس کا مطلب یہ سخت نزاج رکھتا ہے آپ کسی بھی انسان کی چہرے کو دیکھیں تو سب سے پہلے ان کو تین حصوں میں تقسیل کر دیں پہلا حصہ انسان کے بال اگنے سے لے کے آئبرو تک دوسرا حصہ آئبرو سے لے کے اوپر والے ہونٹ تک اور دیسرا حصہ اوپر والے ہونٹ سے لے کے چل تک جس انسان کا پہلا حصہ بڑا ہے اس کا مطلب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے دماغ کے حوالے سے ذہن کے حوالے سے عظیم انسان ہے جتنے لیڈر سیاستدان ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو ان کا یہ حصہ بڑا ہوگا لیکن جس انسان کا دوسرا حصہ بڑا ہے اس کا مطلب یہ اموشنل بہت ہے اس میں احساسات بہت ہیں جتنے آرٹسٹ کے اٹھو مائنڈ اس زمانے میں رہتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو ان کا یہ حصہ بڑا ہوگا لیکن جس انسان کا تیسرا حصہ بڑا ہے اس کا مطلب یہ فیزیکلی کافی سٹرونگ ہے جتنے ریسلر سپورٹسمن اگر آپ نوٹ کریں گے تو یقیناً ان کا یہ حصہ بڑا ہوگا جس کا ماتھا بڑا ہو یعنی جس کے ماتھے پہ چار یا پانچ انگلیاں آ جائیں ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور ہر چیز کی وضاحت مانگتے ہیں لیکن جن کا ماتھا چھوٹا ہو یعنی جس کے ماتھے پہ تین یا دو انگلیاں آ جائیں ایسے لوگ ایموشنل جلدی ہو جاتے ہیں اور ہر فیصلہ ایموشنل ہو کے کرتے ہیں اور جن کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت چیزوں میں مہارت لکتے ہیں جن کا ماتھا چھوٹا ہوتا ہے ایسے لوگ ادھر ادھر کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے ہیں جن کے آئیبرو شروع میں موٹے ہوتے ہیں لیکن دیرے دیرے پتلے ہوتے ہوتے آخر میں ختم ہو جاتے ہیں جن کے آئیبرو سیدھے ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں لیکن جن کے آئیبرو ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ لڑائی جگڑا پسند کرتے ہیں اور جن کے آئیبرو نیچے کی طرف دھسے ہوتے ہیں ایسے لوگ جلدی گھل مل جاتے ہیں دوستی کرنا مدار کرنا پسند کرتے ہیں جن کے آئیبرو اوپر کی طرف ہوتے ہیں ان کا مطلب ایسے لوگوں کو مدار مستی کرنا زیادہ پسند نہیں اب آتے ہیں پلکوں کی طرف جن کی پلکیں اوپر کی طرف بری ہوں ایسے لوگ دوستی کرنے میں پہل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے دوستی کریں لیکن جن کی پلکیں نیچے کی طرف جھکی ہوں ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے راہ ان کے پاس رہیں اور ہر کسی سے دوستی رہیں کرتے ہیں جن کی نیچے والی پلکیں کرلی ہوں ایسے لوگ اوپن مائنڈ رکھتے ہیں ان سے آپ کسی بھی کسیم کے بات کر سکتے ہیں ان کو برانی لگے گا لیکن جن کی نیچے والی پلکیں سیدھی ہوں ایسے لوگ رزف رہنا پسند کرتے ہیں جن کی آنکھیں اندر کی طرف ہوتی ہیں ایسے لوگ اپنے احساسات اپنے جذبات اپنے خیالات تباہ کے چلتے ہیں لیکن جن کی آنکھیں اگری ہوئی ہوتے ہیں ایسے لوگ گسے میں تیز ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات سریعام آشنا کرتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اب آتے ہیں کان کی طرف جن کے کان کا اوپر والا حصہ باہر کی طرف نکلا ہو ایسے لوگ اپنی بات بنواتے ہیں اور جن کا حصہ اندر کی طرف وہ تظلیم زیادہ کرتے ہیں جن کے کان بڑے ہوتے ہیں ان کو سیکھنی کا شوق ہوتا ہے لیکن جن کے کان چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں جن کی ناکھ آگے جا کے پتلی ہو جاتی ہے ایسے لوگ دولت سے محبت نہیں کرتے لیکن جن کی ناکھ موٹی ہوتی ہے آگے جا کے ایسے لوگ پلاننگ اچھی کرتے ہیں اور دولت سے محبت کرتے ہیں جن کے ناکھ کے سوراکھ بڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ خرچہ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن جن کے ناکھ کے سوراکھ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ خرچہ کرنا پسند نہیں ہوتا نمبی ناکھ والے اچھی لیڈر ہوتے ہیں اور چھوٹی ناکھ والے اچھے فالوئر چھوٹی ناکھ والوں کو محنت کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور مزے میں جینا اور مدہ کرنا ان کی عادت ہوتی ہے لیکن جن کا مو چھوٹا ہوتا ہے وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور دوسری بات کہ اپنے راز اپنے تک رکھنا ان کی عادت ہوتی ہے جن کا اوپر والا ہونٹ بڑا ہو ایسے لوگ مو پہ بول دیتے ہیں لیکن جن کا اوپر والا ہونٹ چھوٹا ہو ایسے لوگ اپنے باتیں چھپانے میں مہارت ہوتے ہیں جن کا نیچے والا ہونٹ بڑا ہوتا ہے ایسے لوگ شدت پسند ہوتے ہیں محبت پیار نفرت میں شدت دکھاتے ہیں اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور سامنے والا بندہ بار بار اپنے ہونٹ چھپا رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے دل میں کوئی ایسی بات رکھتا ہے جو آپ سے کہنا نہیں چاہتا